یہ صدای حریت جمع کشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن السلام مقبوضہ و آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں آج عظیم رہنمہ محمد مقبول بٹ کا 36 یوم شہدت منایا گیا اس موقع پر کشمیر بھر میں مکمل ہر تال کی گئی قابض انتظامیہ کی طرف سے سخت ترین انتظامات کے باوجود مقبول بٹ کے آوائی قصبہ ترگام کو پوڑا میں ریلی نکالی گئی قابض فورسز نے ریلی پر فائرنگ کر کے کئی شرقہ کو زخمی اور بعد ازاں کئی کو گرفتار کر لیا آزاد کشمیر کے نیلم، بھمبر، میرپور اور راولہ کوٹ میں ریلیا نکالی گئی لیبریشن فرنٹ کے زیر احتمام اسلام آباد پاکستان کے نیشنل پریس کلپ پور برسلز اور برطانیہ میں بھی بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیا گئے ان مظاہروں میں بھارت کے خلاف اور بھاق کے آزادی زبردست نارے بلند کیا گئے اور مقبول بٹ و عفظل گورو کی باقیات کی واپسی کے علاوہ لیبریشن فرنٹ کے محبوس چیئر بین محمد یاسین ملک سمیت دیگر رہنماؤں کے رہائی کا مطالبہ کیا گیا حریت، مذہبی، سماجی اور انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں اور متحدہ جہاد کنسل نے اپنے بیانات میں شہید مقبول بٹ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا سرینگر کی پرس کالونی میں کپوڑا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے بھارتی شہر جیپور میں ہندو گھنڈوں کی طرف سے کشمیری نوجوان باست خان کو زیر چوب شہید کیا جانے کے خلاف کشمیری یوت پاور کے بینر تلے احتجاجی مظاہرہ کیا دنیسنہ وادی کشمیر جمعہ کے علاقوں اور کرگل میں اظہار رائے کی آزادی بدستور آزادی کے لیے ترس رہی ہے براؤڈ بین انٹرنیٹ سرویسز کی بحالی کے دعوے کی حقیقت صرف یہ ہے کہ یہ صرف چند سرکاری دفاتر میں کام کر رہی ہیں اور صرف سرکاری ویب سائٹ سے قابل رسائی ہیں اخبارات آن لائن کام کرنے سے قاثر ہیں کوئی بھی اخبار بھارتی مظالم اور آزادی کے حامی بیانات کی کوئی خبر شائع نہیں کر سکتا اپڈیٹ ختم ہوا اظہار رائے کی آزادی کو جمہوریت کی روح تصور کیا جاتا ہے لیکن دنیا کے سب سے بڑے نام نہات جمہوری ملک بھارت نے جو اصل میں ایک استعماری قوت ہے مقبوزہ کشمیر میں ذراعہ ابلاغ کا گلہ گونڈ دیا ہے جس کا مقصد مقبوزہ کشمیر میں بھارتی جرائم کو عالمی دنیا سے چھپانا ہے اس حوالے سے سنتے ہیں جمہور کشمیر ڈیموکریٹک پولٹیکل مومنٹ کے نمائندے اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاک کے رانما ایڈوکیٹ پرویز احمد کی گپتگو بھارت نے شہید مقبول بٹ کے حوالے سے چھپنے والے خبروں کے حوالے سے جن جنلسٹوں کو ایف آی آر درش کی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس اس بات کی مضمت کرتی ہے ایسے اوچھے ہتھکنڈوں سے بھارت مقبوزہ کشمیر کے اصل زمینی حقائق کو چھپا نہیں سکتی ہے کیونکہ پچھلے چھے ماہ سے انہوں نے مقبوزہ کشمیر میں جس طرح پابندیا آئیت کی ہے میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پر اس کے باوجود بھی کشمیری صحافیوں نے نہایت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیرودوں دنیا کو کشمیر میں ہونے والے مظالم سے باقبر رکھا ہم ان صحافیوں کی جرت اور عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان مشکل حالات میں اپنے قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے دنیا کو مقبوزہ کشمیر کی اصل حقائق سے باقبر رکھیں گے ہندو طوا کے علم برداروں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج کے دور میں حقیقت کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا اور نہیں سج کو شکست دی جا سکتی ہے